نمستے دوستو ہمارے اس ایسٹرولوجی اینڈ پارمشٹری چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ہاتھ کا انیلیسس کریں گے اور جانیں گے کیا کیا وششتہ ہیں ان کے ہاتھوں میں سب سے پہلے بات کریں گے سکوئری شیپ آف ہینڈ کی دیکھیں جن ویکتیوں کا ہاتھ اس طرح سے سکوئر شیپ کا ہوتا ہے ایسے ویکتی بہت ہی زیادہ محنت ہی ہوتی ہے اور جیون میں جو بھی مقام پا لیتے ہیں ایسے ویکتی یہ محنت کے دم پر پا لیتے ہیں تو محنت کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ایسے ویکتی اور جیون میں سنگھرش انہوں نے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں یہ جو پروت ہی اسے ہم گرو پروت کا ستھان کہتے ہیں گرو پروت سے ریکھا اوپر کے طرف جا رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں گرو میکھلا جن ویکتیوں کے ہاتھوں میں گرو میکھلا موجود ہوتی ہے ایسے ویکتی بہت ہی زیادہ بھگوان پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں ریلیجیس سپیریچل مائنڈ ایسے ویکتی ہوتے ہیں نالیجبل ایسے ویکتی ہوتے ہیں philosophical mind ایسے وقتی کا ہوتا ہے اور ان کا پرتشتہ ساماج میں اچھی ہوتی ہے لوگ انہیں پہچانتے ہیں ان کے اچھے behavior کے وہ پہچانتے ہیں اور یہ ایسے وقتی law building citizen ہوتے ہیں negative یا پھر بوری چیزیں بالکل بھی نہیں کریں گے ایسے وقتی جو بھی کام ہوگا legally اگر بن رہا ہو اسی طرح سے کام کرنے والے ایسے وقتی دیکھے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کھڑی ریکھائیں ان کے گرو پروت پر بنتی نظر آ رہے ہیں کھڑی ریکھائیں گرو پروت پر بننا مطلب ایسے وقتی progress اچھا کریں گے early age میں ان کی progress رہے گی اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ترجن اونگلی گرو پروت دیکھیں ان کا اچھا ہے self confidence اچھا ہے وقتی کا اچھا رہتا ہے leadership quality ان میں رہتی ہے لیکن دیکھئے اگر ترجن اونگلی آپ کی تھوڑی بیچ کی اونگلی کے طرف جھک رہی ہو تو یہ تھوڑا negative وقتی میں full دیلاتا ہے اور اس وجہ سے ایسے وقتی میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے اس negativity کے ورے جو 100% effort ڈالتے ہیں اتنا 100% result ایسے وقتی کو نہیں ملتا 70-80% ایسے وقتی کو result مل جاتا ہے ایسے ان کے ہاتھوں سے ہمیں پتا چل رہا ہے دیکھیں اس کے بعد میں ان کے ہاتھ میں دیکھیں چندر پروت سے نکلنے والی ان کی بھاگے رکھا ہے یہ ہیں شنی پروت دیکھیں شنی پروت بہت زیادہ برا ہوا نہیں ہے فلیٹ نہیں تھلکہ سا دبا ہوا اس سائیڈ میں بندہ نظر آ رہا ہے یہ کبھی کبھی لک کے معاملے میں وقتی کو اتنا بہت اچانک سے بہت دھن ملے گا یا پھر بہت زیادہ دھن ملے گا اس میں تھوڑا انتر ہو جاتا ہے تھوڑا لک میں ایشو تھوڑا دھن میں ایشو ایسے وقتی کو ہوتا ہے لیکن وہ بھی اچھا رہ گا کیونکہ دیکھیں بھاگے رکھا ان کی اچھی ہے چندر پروت سے نکلنے والی بھاگے رکھا ہے اور یہ بھاگے رکھا وقتی کو مطلب اگر وقتی کی بھاگے رکھا جیون رکھا سے نکلے تو ایسے وقتی کو فیملی سے سپورٹ مل جاتا ہے وقتی کا کریئر بنانے میں میکسیمم دیکھا ہے کہ ایسے وقتی بزنس ٹائٹ کرتے اپنے فیملی کے سپورٹ سے یا پھر نوکری لگانے میں بھی فیملی کا رول بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یا پھر کیتو پروت سے ایسے وقتی دیکھیں فیملی سے سپورٹ ملے نہ ملے ایسے وقتی اپنا کریئر بنا لیتے لیکن جن کا چندر پروت سے نکل رہا ہو ایسے وقتی پیورلی سلس میڈ وقتی ہوتے ہیں انڈیپنڈنٹ اپنا کریں گے اپنے نوکری کریں گے یا پھر بزنس کریں گے جہاں پہ یہ اپنے خود اپنے گائیڈ ہوتے ہیں اور خود کے محنت کے دم پر ایسے وقتی اپنا کریئر اپنا مقام کھڑا کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کے ہاتھ میں چندر پروت سے بنانے والی بھاگی رہ کا وقتی کو اس دیشاہ میں پروگریس دلاتی ہے دیکھیں چندر پروت سے بنانے والی بھاگی رہ کا اور بھی باتیں بتاتی ہیں جیسے ایسے وقتی شادی کے بعد پروگریس کر سکتے ہیں لیڈی لکہ ایسے وقتی کے آتوں میں ہوتا ہے اس کے ساتھی ویدیش سے بھی ایسے وقتی دھن کما سکتے ہیں وہاں پہ بھی ایک یوگ ہوتا ہے اگر اس طرح سے نوکری نہ کرے تو شیئر مارکٹ میں بھی وہاں سے دھن کماتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں بھاگی رہ کا انت میں کس طرح سے بن رہے یہاں پہ ایک سکوئر کا نیشان بن رہا ہے جو بہت ہی شبھ یوگ مانے جاتا ہے یہ وقتی کو جیون میں لیٹر مطلب لیٹر سٹیجز میں بہت ہی زیادہ دھنہ دیلاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ردے رہ کا دیکھتے سمجھ ہم وشنو سمبول کے بارے میں بات کریں گے ابھی دیکھیں پروگریس لائن اس طرح سے اوپر کی طرف جانے والی ہے اگر آپ کے شنی پر اوپر سنگل کھڑی اگر دھن ریکھا موجود ہو اس جگہ پہ ایک سنگل کھڑی ریکھا اگر موجود ہو تو وقتی کو بہت ہی زیادہ دھن دلاتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں تین تین کھڑی ریکھا ہے وقتی کے جیون میں مانا پرتیشتہ دھن سامان فیم یہ ساری چیزیں وقتی کو دلاتی ہے سکوئر کا نیشہ وقتی اگر بزنس اچھا کرتا تو لگ بگ ہزار دو ہزار وقتی ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے اس طرح سے اوچھی پوشٹ ایسے وقتی یا پھر اوچھا بزنس بڑا بزنس ایسے وقتی حاصل کر لیتا اس طرح سے ان کے ہاتھ میں بہت لکی سائن ہے اور شنی پر اوچھے سائن ہے جو لک اور دھن کے معاملے میں وقتی کو کبھی کمی نہیں محسوس ہوگی جیون جیسے جیسے ایج بڑھے گی وقتی کی جیون میں دھن کی وردی ہوتی رہے گی اس کے بعد میں دیکھیں یہ جو شنی کی انگلی ہے وہ ترجن انگلی کے طرف جھکنے کی وجہ سے جو بھی اچھے گنوں ہوتے ہیں گرو کے وہ کم ہو جاتے ہیں وقتی کا self confidence down ہونے کی وہ ایک اندیشہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انگلی ہے اسے ہم انامے کا انگلی اور یہ سوری پروت کہتے ہیں سوری پروت فلیٹ ہے ادھر اور ادھر اس کا فلیٹنس شفٹ ہو گیا ہے بیچ میں سے تھوڑا یہ ہے جو مل سکتے ہیں social recognition music کی اچھی پسند کوئی artistic quality اسے وقتی میں ہو چیئے ہیں لیکن ان ہاتھوں میں سوری پروت اور سوری ریکہ اچھی ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں یہ جو بودھ ریکہ موجود ہے یہ جو بودھ ریکہ موجود ہے تو وہ بہت ہی گھوماؤدار بنتی نظر آ رہی ہے بزنس کے معاملے میں یہ اچھا سا انہیں ہے لیکن ہلت کے معاملے میں دیکھیں اگر کہتے ہیں بودھ ریکہ موجود ہو تو بہت ہی سٹریٹ اور اچھی ہونی چاہیے نردوش ہونی چاہیے اس طرح سے بننے والی بودھ ریکہ وقتی کو ہیلت ریلیٹڈ ایشو دلاتی ہے بزنس میں اگر بزنس لگ دلاتی ہے لیکن ہیلت میں بھی ایشو دلاتی ہے یہاں پہ دیکھیں بہت ساری کھڑی ریکہ ہے وقتی اسے ہم ہیلنگ لائنز کہتے ہیں یہ ہیلنگ لائنز وقتی دوسروں کا دکھ در سمجھ بہت اچھا ہوتا ہے دوسروں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے اچھا کاؤنسلر بن سکتا ہے بات کرنے کا طریقہ ایسے وقتی اچھا ہوتا ہے لوگ اس وجہ سے بات سننے کے لئے ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو میڈل فیلنج اور اوپر کا فیلنج ایک سامار نہیں تو دھن کمائیں گے لیکن آتم سنتوشتی کیلئے ایسے وقتی پریشان ہو سکتے ہیں ایسے ان کے ہاتھ میں یوگ بنتے نظر آ رہے لیکن منی 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 اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مستش کرے کھا مستش کرے کھا پہ یہاں پہ ٹرینگل کا نیشن بن رہا ہے تو ایسے بدھی سے بہت تیز بدھی والے ایسے بدھی ہوتے ہیں خوشیار ہوتی اور بدھی منتہ کے کاران یہ تھوڑے لوگوں میں پہچانے بھی جاتے ہیں اور جیون میں سپیشل بدھی منتہ کی وجہ سے پروگریس کرے گے یہاں پہ دیکھئے منگل پروت کی طرف جانے والی مستش کرے کھائے تو سوچ ویچار کر کے نیرنے لینے رہتے ہیں اچھے نیرنے لے سکتے ایسے وقتی دیپ تھنکر ہوتے ہیں اور لوجیکل تھنکنگ ان کے اچھے ہیں اکثر دیکھا گئے کہ ایسے وقتی ماتمیٹک کلکولیشن وغیرہ میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھتے کہ انگوٹھا یہ انگوٹھا سٹریٹ ہے یہ جو فیلنج بڑا ہے بدھی مطع یہ وقتی اچھے ایسے وقتی رہتی شکر پروت ان کی ہاتھوں میں شٹرونگ ہمیں ہائیپر ٹینشن ایشو اور مینٹر سٹریس وقتی کو دی لاتا ہے شکر کی بیماری بھی ایسے وقتی ہوتی ہیں یہاں پہ پوچھے ریکہ بننا وقتی کو جیون میں سچا پیار ملے میں مشکل لات کا سامنا کرو پڑ سکتا ہے ایسے ان کے پروپرٹی اچھی کاما سکتے ہیں وہ شٹرونگ ہے کبھی کبھی گسیل وقتی کا نیچر بن جاتا ہے پیترک سمپتی ملنے میں دکھت آ سکتی یہاں پہ دیکھیں چندرپروت اس جگہ پہ بہت زیادہ اُبھرا ہوا نظر آتا ہے زیادہ سوچ ویچار ایسے وقتی کے رہتے ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے دیکھیں یہاں پہ چندرپروت پہ برے نیشان کوراس کے نیشار یہاں پہ کھڑی ریک آئے موجود ہونا یہ درشت ہے کہ ایسے وقتی اپنے ویچاروں کے اوپر زیادہ کنٹرول نہیں کر پاتا نید کی ایشوہ ایسے وقتی کو آتے ہے کوئی منٹل سٹریس ایسے وقتی کو ہوتا ہے کبھی سوسائیڈل تھوٹس ایسے وقتی میں بنتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ویدیش یاترہ یوگ بھی ان کے ہاتھوں میں بنتا نظر آ رہا ہے رہو پروت کے شتر سے وقتی رہو پروت ان کا صاف بنتا نظر آ رہا ہے تو جس کارن ایسے وقتی کو آچانک دھن آپ کے یوگ بنتے نظر آ رہے ہیں اور بڑھا پہ میں دیکھئے آفٹر ایج آف سکسٹین کی جیون رکھا سے پتا چل رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ پروبلم فیملی ایشو پرسنل لائف ایشو پہلے تھوڑے ٹھیکت سے نظر آ رہے ہیں جیون رکھا کر دیکھیں گے تو جیون رکھا چی بنتی نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ٹرینگل خود کا مکان وغیرہ یہ ساری چیزیں اور جیون میں رہو رکھا کا دوش یہ درشاد ہے کہ جیون میں آئے گے پروگریس بھی اس طرح سے ہوگی لیکن آفٹر 85 پلس کی دکھائی دے رہی ہے دھنیو بات دوستو